ملک میں قانون کی بالدستی کی دو جوہت کر رہے ہیں بنانا ریپبلک میں کمزور اور طاقتور کے لیے الگ الگ قانون ہوتا ہے یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا اس لیے پی ڈی ایم جیسے الائنس بناتا ہے وزیراعظم کا نوشہرہ میں جلوزائی ہاؤزنگ سکیم کی تقریب سے خطاب کہا شوگر مافیا مہنگی چینی بیچ کر پیسے بناتا ہے اور ٹیکس نہیں دیتا ہر جگہ ایسے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں وزیراعظم طاقتور کی سہولت کاری کرے تو وہ قانون کے نیچے نہیں آئے گا مافیا نے وزیراعظم سے دستقات کروا کر چینی مہنگی کی اور برامت بھی کی ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا رد عمل بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم زد چھوڑیں عوام پر رحم کھائیں استیفہ دے کر گھر جائیں ٹی ایل پی کلدم قرار دیے جانے کی خلاف تیس دن میں اپیل کر سکتی ہے سعاد رزوی کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا سربراہ ٹی ایل پی پر مقدمے سمیت دو سو دس ایف آئی آرز قانونی عمل سے گزاریں گے وزیراعظم شیخ رشید نے بتایا سات سو تیم تیس میں سے چھ سو انتر افراد کو رہا کیا جا چکا ہے ورطانوی ہائی کمیشنر سے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کا کہا ہے سند اسمبلی میں فرانس کے گستا خانہ خاکوں کے خلاف نامو سے رسالت کی قرارداد متفقہ طور پر منظور قرارداد میں وفاقی حکومت سے یورپی یونین کے سامنے معاملہ اٹھانے کی اپیل کی گئی ہے بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر حلیم عدل شیخ احتجاج حکومتی اور اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ ایوان مچھلی بازار بن گیا ایوان میں سپیکر کو جھوٹا مارنے کی بات غیر پارلیمانی رویے پر شاہد خاکان عباسی کو نوٹس جاری سات روز میں معذرت کریں اپنی پوزیشن بازے کریں نوٹس میں کہا گیا ہے کہ شاہد خاکان نے قومی اسمبلی کی کارروائی میں خلل ڈالا اور سپیکر کے منصب کا تمسخر اڑایا ایوان کا محول خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی کرونا کی صورتحال خطرناک ملک کے بڑے شہروں میں مکمل لوگ ڈاؤن کا خدشہ ایسو پیس پر عمل نہ کیا تو بندشیں بڑھانا پڑیں گی سربراہ ان سی او سی اسد امر نے خبردار کر دیا کہا مزید فیصلے کر لیے ہیں اعلان جمعہ کو کیا جائے گا پاکستان میں وبا کے آغاز سے اب تک اس ہفتے ہلاکتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے ملک میں مزید ایک سو سنتالیس افراد کرونا کے باعث زندگی ہار گئے پانچ ہزار چار سو اکھتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی پابندی کے باوجود اپریل دوہزار انیس سے جنوری دوہزار بیس تک پچپن ہزار ٹن چینی برامت کی گئی دس ماہ میں چینی کی قیمت میں پچیس روپے کلو اضافہ ہوا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ریپورٹ میں انکشاف وزارت تجارت کو ذمہ دار افسران کے قلاب کارروائی کی ہدایت وزارت تجارت نے آڈیٹر جنرل کو اب تک کوئی جواب نہ دیا شوگر سکینڈل میں نئی پیشرف پنجاب سے دو حکومتی شخصیات کو نیب نے طلب کر لیا صوبائے وزیر انڈسٹریز میاں اسلم اقبال اور سابق وزیر خوراک سمیولا چودری چار مئی کو طلب شوگر پر سبسیڈی دینے کا ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایر بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام کے فنڈز میں خودبود کا الزام احتساب عدالت نے فرزانہ راجہ کو بزریا اشتہار طلب کر لیا شاہ محمود قریشی کی تہران میں ایرانی صدر سے ملاقات مسئلہ کشمیر اور باہمی امور پر تبادلے خیال صدر حسن روحانی نے تجارت اور باہمی تعلقات کے فروغ کا اعادہ کیا وزیر خارجہ نے ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر سے بھی ملاقات کی اسلاموفوبیا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر افتفاق